ہلو دوستو آپ سبھی کیسے ہیں آئی ہو آپ سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے دوستو آج بھی نا موسم ویسا ہی ہے دھوپ نئے نکلی تین دن سے ادم پر مویسٹر سا ہو رہا ہے کپڑے نا دو دن سے سوک نہیں رہے مطلب مسین میں ڈال کے ہی سکھائیتے بات اتنا اچھے سے نہیں سوک ہیں تو ابھی کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہی فائلے ہیں اور دوستو صوبہ سے آج بز رہے ہیں بارہ بز رہے ہیں اور آج تھوڑا کام کرنے میں لیٹ ہو گیا کہ صوبہ صوبہ لنچ وغیرہ بنانے میں کیونکہ صوبہ صوبہ لنچ بنایا بچوں کو پیک کیا تیار کیا تانی کی چوٹی کا نہیں پہتی ہے اور تاسوں کو تیل وغیرہ لگانے میں اس کی پیچھے بھاگنا پڑتا ہے تیل نہیں لگواتا تو اس کو سب تیار ویئر کر کے پھر ان کو سکول بھیجا اس کے بعد پھر میں نے گھر کا کام نپٹایا بیسٹنگ ہو گئی جاڑو اگر آگیا سب کچھ کیا اور دوستو اب میں نے نہاں دھو لیا ہے اور سب کچھ کام کر لیا تھے میں نے نہاں دھو لیا ہے تو اب نہاں دھو کے میں پیپر کروں گی پھر لنچ کروں گی اپنے بچوں کو لینے چاہوں گی کیونکہ دوستو لنچ کر کے جاؤنا تو صحیح رہتا نہیں تو چونکہ دھائے بجوں کی چھوٹی ہوتی ہے پھر تین بجے آپ لنچ کرو تو پھر تھوڑی دیر آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو اگر لیٹو تو پھر عجیب سا ہونے لگتا ہے اٹھو دو ایسے کھا کے جاؤ تو کوئی دکت نہیں ہوتی تھوڑا وقت بھی ہو جاتی ہے اور دوستو آج پتا ہے میں نے کیا بنایا آج بنایا میں نے دال کندرو کی سبجی چاہو اور ٹوڑی اب بچوں آج صبح تھوڑا ان کو لیٹ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ نہیں پوچھا ممی آج اپنے لنچ میں کیا دیا ان کو لنچ کا دھیان ہی نہیں تھا تو میں نے ان کو وہی کندرو کی سبجی اور پراتھا بھرا ہے اب جب دونوں نے ٹیپن کھولا ہوگا تو دیکھا ہوگا تو جو غصہ آیا ہوگا ان کو ممی پیڑ کے پوچھو مت توسو تو خیر کوئی بات نہیں یہ یہی سوچے گا کہ کیا دے دیا تانی نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتی ہیں کیا کیا کھانا پڑتا ہے روز روز یہ روز روز وہ کیونکہ کوئی سبجی دو بھنڈی آلو بھینگن کدو گو بھی پرول کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا ہے بس آلو دے دو یا چھولے راجمہ دے دو تو یہ سب کھاتے ہیں تو روز روز تو کھائے نہیں جا سکتے تو تانی نے جائسے دیکھا ہوگا اس کا موٹ خراب ہوگا آئے گی تو بولے گی ممی یہ سمت دیا کرو مجھے لنچ میں اور دال بنی ہے اب دوپہر میں جب انہیں دال کھانے پڑے گی تب بھی ان کا ٹمپریچر تھوڑا سا ہائی رہے گا بہت جروری بھی ہوتا ہے دال کھانی کیونکہ موچھے دال بہت اچھی لگتی مجھے دن میں ایک بار چاہیے چاہیے پر ان کی وجہ سے کئی بار دو دو تین تین مجھے بھی ہو جاتا ہے دال کھائے ہوئے تو ادھر دو تین دن ہوگا ہے دال نہیں کھائی تو میں نے سوچھا دال بنا دیتی ہوں اور ان کو تو دال سبجی روٹی میں نے اس لنچ میں ڈال دیا دوستو تو اب آنے کے بااد ان کا ریکشن میں آپ کو بتاؤں گی کیا تھا آج لنچ کو دیکھ کے کیونکہ از پہلی بار ایسے لے گے اور بیسے کہنا کندرو اگر کھاتے نہیں کئی بار چیزوں کا پٹیس نہیں پتا ہوتا تو اچھی بھی نہیں لگتی اب آپ کھا کے دیکھو گے تب ہی پتا چلے گا گھر میں سے بولو نہیں ہمیں مد دینا اور اسکول میں کیا ہوتا ٹیفین چیک ہوتا ہے تو ٹیفین چیک کرنے کی چکر میں کھالی ہی کرنا ہے آپ چاہے ان کو سوکھی کھاؤ یا پراتے کے ساتھ کھاؤ جیسے بھی کھاؤ آپ کو کھانا ہی ہے تو اس لیے کھائی لیں گے اور دوستو بہت سے لوگوں نے کروچوت کی شاپنگ شروع کر دی ہوگی بہت سے لوگوں کی ہو بھی گئی ہوگی اور بہت سے لوگوں نے تو دیپا والی کی صفائی بھی شروع کر دی ہوگی دوستو آج سے میں نے بھی نہ اپنی دیپا والی کی سفائی شروع کر دی آج پتہ ہے میں نے اپنا فریز ساپ کیا کیونکہ فریز پورا کھالی تھا اس میں کچھ بچا نہیں تھا سبجی کے نام پہ صرف لہسون ادرک مرچی تین ہی چیز بچی ہے اور اس میں کچھ نہیں تھا میں نے سوچا کھالی ہے ساپ کرنے بھی آسانی ہوتی سامان نہیں اٹانا نکالنا پڑتا تو میں نے اس کو اچھے سے ساپ کر دیا پورا فریز اوپر نیچے اندر باہر سب دم کلین کر دیا اور ساتھ کے ساتھ میں نے اپنی واسن وشین بھی آسانی ہوتی بہت دین سے اس پر ڈسٹ ہو رہی تھی چونکہ گھر بھی گئے تھے تو بند تھا گھر تو اس کی ویزے سے بھی تھا اور کافی دین سے اس میں ایسے کپڑا مار دیتے تھے بٹ اچھے سے نہیں کر دیتے تو آج میں نے اس کی بھی اچھے سفائی کر دی اور رہی بات گھر کی سفائی تو سنڈے کو کریں گے کی بھی سنڈے سب گھر پہ رہیں گے تو بچوں والا کام بچے کریں گے ہزبینڈ اپنا کام کریں گے اور میں اپنا کام کروں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے نا آپ کو پریسانی بھی نہیں ہوتی اور سب لوگ مل کے کام کر لیتے ہیں چیزے بچے اپنی الماری وغیرہ کورڑ وغیرہ وہ سب اپنا کرتے ہیں ان کا سب اپنا رہتا ہے فین وغیرہ جھومر وغیرہ یہ سب اوپر کا کام جو ہوتا ہے ہزبینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے تو لے کے نیچے سے اپنا وہ کر دیتے ہیں اور فین تو ایسے ساپ کیے گئے تھے تو دلوہ ساپ ہی ہوگی نہیں دوستو ساپ نہیں ہے گندے ہو گئے ہیں جو فین جیادہ چلتا ہے وہ جیادہ گندہ بھی ہوتا ہے گندے ہو گئے ہیں اور اب لگتا نہیں کہ جیادہ فین کی جب رہت پڑے گی کیونکہ موسم اب تھنڈا ہو رہا ہے تو جب پڑے گی بھی تو تھوڑا بہت چلیں گے تو فین بھی ساپ ہو جائیں گے تو فرسط ہو جائے گی تو فین وغیرہ ساپ کر دیں گے اور باقی جو میرا کام ہوگا کچھن وغیرہ اور بھی سارا بیٹھ وغیرہ سب اندربار وہ سب ہم کر لیں گے تو اگلے سندے دیپا ہو لی کی سفائی بھی ہو جائے گی پھر اگلے سندے دیپا ہو لی تو اس لیے سارا کچھ ہو جائے گا اور ہم سے اور ایک اٹھا کرنا بھی نہیں پڑے گا دوستو ہوتا گیا پھر جب سارا کام خود اکیلے کرو تو تھکان بھی ہوتی ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے پریسان ہو گئے تھک گئے سب لوگ ہیں تو کیوں تھکنا سب لوگ کر لیں گے اور میرے ہم کر بھی لیتے ہیں بچے بھی کرا دیتے ہیں صبح صبح ناستاج چائے کر کے لگ جائیں گے ایک دو گھنڈے مچھے سے ہو جاتی کوئی دیکھتا ہے دیلی تو ساف رہتا یہ گھر ہے کچھ تو ہے نہیں کیچن وغیرہ بھی ساف ہی رہتی ہے تو پھر بھی جو بھی تھوڑا بہت کرنا ہوگا تو کر لیں گے تو دوستو اب میں آپ سے ملتی ہوں لنچ کے بعد اور میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ باہر موسم کیسا ہے مطلب دھوپ نہیں بڑا گندہ سا موسم لگتا دیکھنے میں اور کپڑے بغیرہ بھی نہیں سوکے تو میں آپ کو دیکھاتی ہوں کیسا لگ رہا ہے اور پھر میں لنچ وغیرہ کر کے چاہوں گے بچوں کو لینے تو دوستو میں آپ کو دیکھاتی ہوں کیسا موسم ہو رہا ہے دیکھو دوستو موسم بہت بادل بادل سے ہی ہو رہے ہیں بہت اچھا نہیں ہے پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ دوست دے تو کپڑے دو دو دن سے فیلیں گے ان کو بارس میں کل والے سوک کل والے نہیں سوکے پرسوں والے سوک گئے تو ابھی اور فیلے رہنے ہوگی تو اور اچھے سے سوک جائیں گے جس سے کہ آسانی ہو جائے گی تو دوستو اب میں آپ سے ملتی ہوں بچوں کو لانے کے بعد اور پھر بتاؤں گی کیا جن کا ریکشن کیا ہوتا ہے لنچ کو دیکھ کے دوستو اب میں جا رہے ہوں لنچ کرنے اور اب دیکھ سکتے مرنے میری کندرو کندرو کٹ کے بنائی میں نے بھر کے نہیں بنائی تھی اور یہ دال اور روٹی اور چاول بعد میں لوں گی تو میں اب جا رہوں لنچ کرنے دوستو آپ بھی آج اور لنچ کرنے پھر میں بچوں کو لینے جاؤں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں بچوں کو لانے کے بعد دیکھ سکتے دوستو پیچھا بڑا ہوا ہے اور اس کی رنس میں پورا راستہ باوک ہو جاتا ہے پورا اور میں ہاتھ اس کے کی بہاری کھری گی گی اور آپ جام دیکھ سکتے ہو پیسے لگا ہوا ہے آگے تر یہ بہاریز کا سر ہے اب میں پہنچ چکی تھی ان کے سکول کے اندر بچوں کے لینے اور ٹریفک کی بچے ساتھ میں لیٹ ہو گئی تھی تو سٹیلٹ میں دو چار بچے ہی بچے تھے زیادہ لوگ نہیں تھے سانی کریم امی اتنا لیٹ کیسے ہو گیا اور یہ تاثور نا ہمارا یہ دیکھو دیپا والی کی دیکوریسن ہے گڑی اور دیا وغیرہ سزا رکھے دے اور یہ تاثور ہمارے ڈیلی اگجیٹ سلیپ کھو جاتی ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے کہ ہر دوسرے دن اس کو اگجیٹ سلیپ کلاس سے لے کے آئے گا پھر اس کے بعد یہ پہ لینا آج بھی اس نے گم کرا دی اور یہ گیٹ سے اگجیٹ سلیپ بھی نکل نہیں سکتے ہو تو یہ ہم لوگ اب نکل آئے باہر اور اب تھوڑا ٹریفک کم ہوا ہے کریں ممی سکوٹی کہاں کھڑی ہے اور کیچر جادہ تھا تو میں نے وہ ہی پہ کھڑی کر دی تھی کیونکہ نکال نمی آسانی ہوتی ہے مجھے آ آ آ آ آ دوستو فائنلی بچوں کو لے کے آ گئی میں اور بہت زیادہ کیچر تھا اتتا بھی میں تھا اور وارش کی میں سے تک ٹریفک بھی ہوتا تھا کی پوچھ ہو مت اور میں لیٹ بھی ہو گئی اس ٹیل میں کے وال یہ ہی دو بچے تھے اور باگی سے سارے بچے جا ٹریفک بھی تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ سکولوں کا ٹائنگ لگ بگ ایک ہی رہتا تو کئی سارے سکول پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹریفک ہو جاتا ہے تو میں پی سلک لے کے پھر میں آئی دونوں کو لے کے پر راستر میں کی چڑڑ رکس ہوجاتا ہے باریس کم ہو سم پر باریس ہو نہیں سب سے اچھی بات ہے کیونکہ باریس ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنا برا حال ہوتا تو باریس ہو نہیں آج دن میں بہت بہت جیدہ ہیں ابھی بھی اور لنج کا آلو آتے کے ساتھ ہی آج نے کیا دیا تھا پھائے ہوتے ہوتے بھی نہیں ایسے کھائے تو ٹیسٹ تو پتہ چلا کی ایسی ہوتی ہے اور تاسو کو بنا کے لیے جانا تھا برڈ کا گھوصلہ نیسٹ اور دیا سجا کے لیے جانا تھا دیپا والی پہ تو دیا تو صحیح سلامت پہنچ گیا اور برڈ گھنس پہ پہنچ تی سروس کے ایک ایک کسے پہ سب گھڑ بڑ ہو گیا سب بچے جا کے اپس میں ایک دوسرے کو دیکھانے کے چکر میں آتا تو ایسی خراب کر ڈالتے ہیں تو لیکن فائنلی سب میٹ ہو گئے ہم ہم نے بنا لیا اور تانی کو بنانا ہے لال تین کیونکہ خوصلہ بھی بنوایا اب تانی کرے گیا تو بھئی ہوتا ہے دے دینا گھر میں کیا ٹھیک کر رہے تم بار بار دوستو دوستو تاسو کا ٹائم نہیں کٹ رہا پا پا ویٹ کر رہا ایک گھنٹے سے بار بار دروازے باہر جا رہا ہے آ رہا ہے بالکنی پہ اور اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے آپ کو جب پا آئیں گے تب پتا چلے گا کہ آخر آخر تاسو اتنا کیوں بے چینے نے کی پا پا جلدی آجائیں پون کر بھی لیا انہوں نے بتا دیا کہ راستے پر ٹائم لگے گئے آج نے اپنا homer کر لیا کیا چلو بھی لیکن تم نے کب کیا homer بھل کام کیا تھا کچھ میں نے دیا نہیں آج تم کو نا بس ایک reminder ہی تھا اور ویڈنیش ڈے کا جنب کرنا ہے مہت کا جب کیا باکس بنانا ہے وہ ویڈنیش ڈے کرنا آج 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 منڈے ہو گیا بیٹا کل ٹیوز دو ویڈنیش کرنا ہے نا یاد کر لیا باکس ماری ڈی ٹی 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 ڈی 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 آج ڈی 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 ڈر ٹی ڈی 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 مطاف سے رہا ہے نہیں اس کے لئے تمہارے جو بہت سسٹا ہے پاپا پاپا پر اگلے سال مجھے فون مل جائے گا آپ نے لے لیا بسا میری باری پچھے نمی دیجئ سٹار کر رہا پاپا ماما میری طرف سے بھی ہے پاپا اس کی طرف سے نہیں ہے تو چوب رہا ہے ملتا یہاں بہت سے ہوا ہے نہیں ہے یہ سرپریز ہے بھائی دیکھو تاسو نے پاپا کو کچھ گفت دیا ہے میرا نا کوئی نہیں لگا میرا تاسو نے پہ کیا آپ نے آپ کو کچھ فارپ کھڑی کی میں نے پاپا کریں گے میں نے پاپا نہیں لے آپ نے پاپا نہیں لیے میں نے چکہ نہیں لیے واؤ بہت ہے بہت ہے تب ایک گئی ہے باپا اس نے دھولا ہوگا تمہارے بیٹے نے اور کھالی پرس دیں گے کہ بھائی کلتا سو یہاں پر آپ کو ایکسٹرا کیا ملتا ہے ادھر بھی اور ادھر اس کو ہٹاؤ بھائی اس میں اس نے پاپا گو سب کی پوٹو رکھنی ہے سککر آغا کیا تو چاہی ہے سکر بنا را ٹھ روز اللہ دن ہے مردو چاکاتا ہے مردو چاکاتا ہی مرس لیو چند聞�ا ہی ایو نب رگ خر داww جان رہو پاڑی مردو چاکتے ہیں کریں کہیں یہ پسر ایسا ہے لائنے یہ پسر ایسا ہے کہ لائنے اس کے لئے پسر ایسا ہوں نہیں مممعہ اب اس کے لئے کامراز سے پسر ایسا ہے اس کی ایسا کا اس آپ کو شکلی کیجئے اب وہ ساہ چکلی کیجئے میں نے دیکھا تھا اس کا لینڈا سکتا ہے کیا کیا لائے سبجی میں بہت سارا بھر ہے اچھے چار سو ارے اب پیسے نہ بتاؤ لائے کیا ہو یہ بتاؤ اچھے سبجی نہ دیکھ لیو جون جون میں سب کو شک دیکھ لیو تم کون بائے موسیقی اچھے چاہ موسیقی ایک طرف میں نے چائے چڑھا دیں ایک طرف میرا دودھ گرام ہو رہا ہے کیوں کہ موسم تھندہ ہو رہا ہے تو چاہے پینا بنتا ہے تو اب ہم چاہے بنا رہے ہیں اور یہ میں نے دودھ تھوڑا سا اپنا بیوٹی ٹپس کے لئے نکال کے رکھ لیا تھا پہلے ہی کچھ دودھ اور یہ ماتھ ہے ابھی کھائے تھے تو اتنا بچا ہوا رکھا ہے دوستہ یہ لے وہ سبکی آگئی ہے پھر اس خالی سے مہم پھر جائے گا دوستہ اچھی سبکی ہے یہ ملکی ہے یہ شیرہ ہے یہ بھی شیرہ ہے دوستہ بھی شیرہ ہے اور یہ کرو لیے یہ چماتے میں اور یہ اچھی چھوٹا سے کجو آیا ہے چھوٹا سے کجو آیا ہے اور یہ چھوٹا کو ہی آتے بڑھاؤں گی یہ دھنیا ہے دھنیا سے کجو اچھا لگا یہ آلو ہے یہ لہوکی ہے اور یہ اچھوٹا ہے اور دوستہ یہ بھی میکہ کرو رہاں مجھے گھٹا مل گیا مجھے گھٹا مل گیا چھوٹا لائے پھول مٹھا گو بھی لے کے آگیا میکہ کرو رہاں مجھے گھٹا مل گیا دوستہ گو بھی کو اس کو بنائیں گے اس کو بنائیں گے اس کو بنائیں گے پر تو بنائیں گے کیونکہ کروئی بھی ہے تو کروئی سکھی جلدی بنا مجھے چاہی رہتا نہیں توجھے بڑڑ بڑھاؤں گیا اس کو مجھے گھٹا ہوں اس کو مجھے گھٹا ہوں اور در آپ میرے چائے پک رہی ہیں تو میں چائے پیتے ہیں دوستہ آپ پی آجاؤں یہاں پر میں چائے پی کے کٹ رہی ہوں سبجی کیونکہ کدو بننا تھا کدو کی سبجی اور روٹی تو میں نے وہی سوچا کٹ کے ایک طرف سبجی چھوکتا ہوں کہ ایک طرف میری روٹی بننا شروع ہو جائیں گے تو کھانا بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کیا بنانا ہے تب پھر دکت نہیں ہوتی دوستو اب کھانا ریڈی ہو گیا اب ہم لوگ کھائیں گے کھانا آپ لوگ بھی آجاؤ اور دوستو یہیں پہ میں اپنا ویڈیو کروں گی بند اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا THANK YOU